فتحباد میں ایک وقتی کی بائیک چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے بائیک چوری کی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بائیک چوری کا یہ ماملہ ہے ایک مال کے آگے سے بائیک چوراکر کے لے گیا چور پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی گئی فتحباد کا یہ ماملہ ہے ایک وقتی کی بائیک چوری کا ماملہ سامنے آیا بائیک چوری کی گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے ایک مال کے آگے سے بائیک چورا کر کے لے گیا بدماش پولیس نے کیس درج کر لیا ہے جانچ شروع کر دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر معاملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے پولیس تاکہ جلد سے جلد بائیک چور کو پکڑا جا سکے لیکن مال کے سامنے سے بائیک چوری کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے ایک ویکٹی کی بائیک چوری فتیعباد میں مال کے سامنے کھڑی جی بائیک اور وہیں سے چوری ہوئی ہے بائیک چوری کی گھٹنا سی 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 ٹی وی میں قید ہو گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آب آقا میں کارپائی میں پولیس کی ٹیم جھوٹی ہوئی ہے جیتے اندر ہمارے سماتھ آتا ہمارے ساتھ جلگیاں دیکھ جانکاری کے ساتھ جیتے اندرہ کیا کچھ جانکاری اس چوری کے معاملے میں سامنے آ رہی ہے ابھی تک فتیعباد کے ہنس مال کے مال کے باہر سے بائیک چوری ہوئی ہے دسٹر گاڑی میں اس واردت کو انجام دیا گیا ہے سی سی ٹی وی میں ہی باردت قید ہوئی ہے حالانکہ پولیس نے اب کیس درس کر لیا ہے سی سی ٹی وی کے آدھار پر اب اس چوروں کا پتہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے لگا تار فتیعباد کے اگر بات کی جائے تو بائیک چوری کے باہر چوری کے معاملے بڑھ رہے ہیں جی لیکن اس میں کیا چور کی پہچان ہو پا رہی ہے کون ہے یہ لوگ جس میں لال لسٹر گاڑی کا جو نمبر ہے اس کو جھٹانے میں پولیس لگی ہوئی ہے کیونکہ سی 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 ٹی وی کے اندر جو گاڑی کا نمبر سپسٹ نہیں آ رہا ہے تو آس پاس سی 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 ٹی وی کھنگالے جا رہے ہیں لیکن یہ سی سپسٹ ہو چکی ہے کہ گاڑی سے چور اٹھ رہے ہیں ان کے دورہ ہی بائیک چورائی گئی ہے جی چلے بہت شکریہ تھا مام جانکاری دینے کے لیے ایک مال کے آگے بائیک کھڑی تھی اور بائیک کو یہاں سے چورا کر کے چور فرار ہو گئے اور چور کار میں سوار ہو کر کے آئے تھے اس طرح کی گھٹنائیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں چیتر میں اور اسے کو لے کر کے اب پولیس معاملے کی جانچ پرطال میں جھٹ گئی ہے گینٹہ سے اس معاملے میں جانچ پرطال کرنے کی کوشش جو ہے وہ اولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے اٹاکی جل سے جل اس چور کو پکڑا جا سکے اور اس طرح کی چوری کی وارداتوں پر لگام لگائے جا سکے